اجاز ہے میں متعدد مرتبہ ممبر قومی اسیمبلی رہا ہوں اس وقت میں سوشل ورک کر رہا ہوں میرا چھوٹا بھائی آجی امتیاز اس وقت ممبر قومی اسیمبلی ہے اور یہ دوسری دفعہ دوسری دفعہ وہ ممبر قومی اسیمبلی بنا ہے اس سے پہلے تحصیل ناظم زلہ ناظم وہ سیاسی ورکر ہے میں یہ بات آپ سب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریکارڈ پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ پورے سیاسی کیریئر میں کبھی ایک بھی ایف ای آر نہیں ہوئی نہ ہی کوئی غلط کام کیا ہے اب آپ سب لوگ صبح سے بریکنگ نیوز سن رہے ہیں کہ حاجی امتیاز کو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ورکر اگوا کر کے لے گئے ہیں ایجنسیوں کی نگرانی سے اور تین گاڑیوں میں لوگ آئے اور انہوں نے حاجی امتیاز کو پولیس سے زبردستی پولیس پہ فائرنگ کی اور زبردستی حاجی امتیاز کو اگوا کیا ہے چھڑا کے لے گئے اب سر میں یہ قرآن پاک ہے اللہ کی برحق اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے میں خود ایک عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اس قرآن پاک کی اور اللہ تعالی کا عذاب مجھ پر نازل ہو میں قرآن پاک کو اور آپ سب لوگوں کو اور اللہ تعالی کی ذات کو حاضر نازل جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہم تک ساری اطلاعات پہنچی ہیں حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ کل اسد کیسر صاحب تو نہیں تھے لیڈر آف دی آپوزیشن آمر ڈوگر صاحب علی بائی اور تمام پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کے انہوں نے اتجاج کیا رائٹنگ میں سپیکر صاحب کو حاجی صاحب کے پروڈیکشن آرڈر کے لیے درخواست دی اور سپیکر صاحب نے وعدہ کر لیا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پہلی تاریخ تھی جس پہ آجی صاحب کو پیش کیا گیا تھا تو اچانک ایک آدمی نمودار ہوا کوٹ کے اندر اس نے کہا جی کہ میرا نام یہ ہے اور مجھے گواہ بنایا گیا ہے اس کیس میں میں آجی امتیاز ایم این اے کا سخت محالف ہوں لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں مجھ سے تو ان لوگوں نے سائن لیے تھے کہ آپ کو اصلہ لسنس بنا کے دیتے ہیں تو مجھے انہوں نے گواہ ڈال دیا ہے تو تو ایجنسیز کے پاس انٹی کرپشن کے پاس کیونکہ جیج صاحب نے واضح کہہ دیا تھا کہ کوئی اس کیس میں جان ہی نہیں رہی تین لاکھ کا جو گواہ تھا وہ بھی منکر ہو گیا ہے بلکہ الٹا اس نے گواہی دے دی ہے اور آج ان کے پاس اور کوئی کیس نہیں تھا انہوں نے آجی صاحب کو یا تو جیل بیجنا تھا یا کیس ہی ڈسچارج کر دینا تھا رات سے ہم کو اطلاعات مل رہی تھی میں نے تمام پی ٹی آئی کے لیڈرانٹ سے رابطہ بھی کیا کہ آجی صاحب کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پارٹی بدلیں دیکھیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں تو سوشل ورکر ہوں میں آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیا دکھ ہوتا ہے درد کیا ہے جس کو ہم میسنگ کہتے ہیں نا جی میسنگ پرسن اب یہ پنجاب میں شروع ہوا ہے اور یہ نئی واردات ہے میں تمام سیاسی ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی واردات ہے میں اسد سویکر صاحب ہیں سابق اسد کیسر بھائی اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ ڈبل گیم کر دی ہے کہ آجی صاحب کا پرچا بھی ہمارے لوگوں کے اوپر ہو جائے گا اور کوٹ سے بھی انہوں نے آج کہہ دیا ہے جی کہ آجی صاحب کو تو رات کو وہ چھڑا کے لے گئے ہیں تو میری دست بستا میں کوئی دمکی نہیں دے رہا میں تو آجیسا آدمی ہوں نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے بندوق آپ لوگوں کے پاس ہے طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے پنجاب ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں جس کو مرضی اٹھا لے اور اس سے بری مثال اور کیا ہو سکتی ہے سٹنگ میمبر قومی اسیمبلی اور آپ ریکارڈ چیک کریں خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے اس کا جرم کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بدل رہا جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں لیڈرشپ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ سپریم کورٹ سے اس سے بہتر کیس کوئی نہیں ہو سکتا سو موٹو کا کہ تمام حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ہر ایک چیز آیاں ہے کوٹ کے آرڈر موجود ہیں جہاں ویڈیو موجود ہیں جب پہلی دفعہ آجی صاحب کو اگواہ کیا گیا تو ان کی مجبوری بن گی پیش کرنا اب ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں رہا کوئی چیز نہیں بچی تو سب سے آسان طریقہ اب رات ساری آپ دیکھیں جو ہمارے پبلک سیکریٹریٹ ہیں ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں آپ دیکھیں توڑ پھوڑ آج دیکھیں سارے ہمارے گھروں کو توڑ گئے ہیں ہمارے جتنے سپورٹر ہیں ہمارے یوسی کے چیرمین ہیں ہمارے جو سپورٹر ہیں ان کے گھروں کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں کہ آجی صاحب کو آپ نے چھڑایا ہے پولیس کی کار پہ آپ نے فائرنگ کی ہے اور آپ کو اس میں نامزہ کیا جائے گا تو یہ دہشت کی خوف کی علامت جو پنجاب میں قائم ہو چکی ہے اس کا ایک ہی حل ہے پہلا تو میں عرض کرتا ہوں گزارش کر رہا ہوں تمام اداروں سے کہ خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے ہم کوئی کمانڈو نہیں ہے آپ کو مارے اوپر تشدد کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم پہلی تو یہ گزارش ہے دوسری چیف جسٹس آف پاکستان پوری سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ انصاف کے لیے آپ انصاف کا ساتھ دیں سیاست ایک طرف لیکن جو بنیادی کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق ہے ہم کہتے ہیں نا جی اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے آپ یقین کریں کہ آج جا کے دیکھیں کہ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بے گناہ جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر پرچے اور تشدد ہو رہا ہے آپ سب لوگوں نے میری بات سنی مجھے محقہ دیا بہت مہربانی بہت شکریہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری سٹوری رکھی گئی ہے اور جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام وہ حضرت فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ابھی ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ دوسری ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے میں تو کٹیگارکلی کہتا ہوں جو ڈی پیو ہے اگر چھوڑنی افتیاز کو کچھ ہو گیا ڈی پیو صاحب آجی افتیاز کو ڈی پیو صاحب کو میں کہتا ہوں ڈی پیو گجرات ہے نا یہ یہ فرچہ ڈی پیو گجرات نے دیا ڈی پیو صاحب کو میں کہتا ہوں ہاں جی اگر کچھ ہو گیا تو تم ذبہ دار ہوگی تم رسپانسیبل ہوگی یہ ملک بے آئی نہیں ہے اس ملک یہ تمہارے یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلا ہو اس ملک میں پوچھ ہوگی یہ حکومت ہے پرمنٹ نہیں ہوتی حکومت آپ دیکھ رہیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے ان کا بہت لمحہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت چلے گی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ وعدہ کرتا ہوں ایک پٹان بیٹے کی حیثیت سے اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تفصیلی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ملک یہ ہماری قانون ہیں آئین ہیں ہمارے رائٹس ہیں اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی یہ حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بہزت کریں اتنا بے توکیر کریں تو پھر اسیبلی کس لیے ہے پھر اسیبلی کو تو پھارک کرو تم اگر بلدوک کے زور پر یہ اسیبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طریقے نہیں ہوگا بھائی جان تم بھی کسی کے بیٹے ہو تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کلوار کہل رہے ہو یہ آپ کی لئے اچھا نہیں ہوگا ملک ویسی بھی جل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر پکترخواں میں جو ہو جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے جو اغواب رہے تھوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں جو ملک میں بدمنی کا ایک بہت بڑا نہ تمنے والا سلسلہ ہے ملک تم سے کٹرول نہیں ہونا ملک میں جو انا نظام کو تم نے برباد کر دیا اور رہا صاحب پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسی بھی روبر سٹم سمجھتے تھے لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو روبر سٹم بنا رہے ہو یہ نہیں ہے روبر سٹم ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بیزت کرو کہ اس کی کوئی سہ نہیں ہے پریویلیج تو بول جاتا ہے پریویلیج کیا پریویلیج اور تشدد میں آپ اسی کرتا ہوں میں تمام آپسرز کو کہتا ہوں آپ جو کام کرو کانون کے مطابق کرو جو کام کرو رولز کے مطابق کرو اگر آپ کانون سے بڑاتر کوئی کام کرو کوئی کسی کا ایجنٹ بنوگے تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان مجھے تو کوئی چند بہیروں کی مہمان لگ رہی ہے اور میں چپ جسٹس صاحب سے چپ جسٹس صاحب آپ نے کٹیگاری کے لیے ان سے اوت لیا تھا کوئی مرسن پرسن نہیں ہوگا آپ اسے ہم مطالبہ کر دیں کہ آپ اس پر سو موٹو لیں اور ان کو اس ایم این اے کو پروڈیس کروایا ہے آپ پکڑے ڈی آئی جی جو اس علاقے کا جو ڈی آئی جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈیپٹی کمیشنر ہے یا جو ڈی پیو ہیں یہ پیدا کریں گے میرا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے چپ جسٹس صاحب سے آپ نے پیسہ لائے کیا تھا انہوں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی بسنگ پرسن نہیں ہوگا یہ اس کی بہتری مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبرتستیہ ہوا کیا ہے یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انٹی کرپشن اور انٹرسٹنگ کام کیا کیا ایف آئی آر میں جو رکھا ہے ایف آئی آر میں ان کو یکم تاریخ کو جو جو اس کی روان کی شو کیا یکم تو ابھی آیا نہیں ہے واقعہ ہوا ہے گجرا والا میں انہوں نے شو کیا گجرات میں یعنی گجرا والا کی انٹی کرپشن کے پاس ہے انہوں نے شو کیا ایدر تو ایک تو یہ تو ہم بالکل ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے ہم انشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے نا برپور اس پہ احتجاج کریں گے اور اگر اس طرح اس نے پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے کوئی اب آرے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہماری رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہے ہماری جو نمائندی ہے اس کی اس طرح تزلیل کی جاتی ہے یہ عوام کی تزلیل نہیں ہے یہ پوری عوام کی تزلیل ہے اس قوم کی تزلیل ہے اس ملک میں قانون کے ساتھ جو انہیں ایک مزاک ہے تو میں چند باتیں کر رہا تھا بارحال مجھے افسوس ہے کہ جو کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی آئین کے ساتھ قدداری کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے واضح پوچھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی علی محمد و علی محمد اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی اور خاتم نبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے اس کی ہم سے پوچھ ہوگی ہم سے بھی ہوگی حکومت سے بھی ہوگی اور اداروں سے بھی ہوگی آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایمینے آج امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ملک جس میں جمہوریت ہے جس میں آئین ہے جس میں سپریم کورٹ ہے جس میں برائنان رول آف لا ہے وہ شخص جس کو اپنے علاقے کے عوام نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کی یہاں پہ بھیجا ہے آج وہ مسنگ پرسن ہے آج آج امتیاز صاحب سٹنگ ایمینے کے بھائی جو خود ایکس ایمینے ہیں وہ یہاں قرآن عظیم و شان ہاتھ میں پکڑ کے انصاف کی دعائی مانگ رہے ہیں کیا یہ سرزمینے بے آئین ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری استعداہ ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے دو بار آپ کے فیصلوں کو تحقیل کا نشانہ بنایا گیا ہے توہینی عدالت کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ ہمنا آور ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ آزاد شفاف الیکشن ہو کیا یہ الیکشن آزاد شفاف تھا کیا لوگوں سے کاغذات نہیں چھینے گئے کیا لوگوں کے بچے اغوا نہیں ہوئے کیا ہمارے ممبران کو غائب نہیں کیا گیا کیا فارم سینٹالیس کے ذریعے فارم پینتالیس کے تمام ووٹوں کو رد نہیں کیا گیا وہ جماعت جس کے ایک سو اسی کی قریب سیٹے تھی اس کو آپ نے انتخابی نشان تک سے محروم کیا اور آپ نے سترہ سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا تو آپ چلائیں ملک کیا ملک چل رہے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اکتالیس ممبران آزاد ہیں ان کو موقع دیا جائے پندرہ دن کے اندر وہ جس بھی جماعت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں تحریک انصاف اس لیے کہ ہماری سپورٹ سے وہ جیتے تھے پندرہ دن گزر چکے ہیں الیکشن کمیشن جواب دے کیا یہ توہین عدالت نہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ممبران کو اٹھا رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں یہ حاجی امتیاز صاحب کو غائب کیا گیا ہے یہ کوئی کرنے والا کام ہے ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ پولیس پہ کوئی حملہ آور ہو کے ان سے اپنا ان سے ان کا ملزمی چھڑا کے لے جائے اور غائب کر دے یہ آپ کسی ٹرائبل بیلٹ کے کسی بورڈر ایریا کی حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی آپ بلوچستان کی جہاں ایک انسرجنسی ہے بدقسمتی سے جس کو ہم سب نے مل کے ناکام کرنا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ میاں شہباد شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحب آپ کی نظروں کی نیچے پنجاب میں ہو رہا ہے کیا آپ کر رہے ہیں کیا آپ کے حکم سے ہو رہے ہیں اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو کون کر رہے ہیں اور اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں ہمارے سٹنگ ایمینے ہمارے سٹنگ ایمینے کو بیٹے کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کی چیخیں اس کی ماں کو سنائی جاتی ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ طریقہ انصاف میں ایفیڈیویٹ جمع نہ کریں چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے فیاض صاحب کی بات کروں چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے کیا یہ توہین عدالت نہیں کیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کی خلاف فرضی نہیں کیا اس فیصلے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ مجبور ہو اور بے قص بنا دیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آزاد فیصلہ کریں اور آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں درارہیں اٹھا رہے ہیں اور آپ بھی بتائیے کہ یہ سارے کیسز آج ہی امتیاز صاحب پہ اور ہمارے اور جو پنجاب کے ایمینے صاحبان ہیں جو بیٹھے ہیں انہوں نے یہ ساری کرپشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کر لی اس سے پہلے کوئی کرپشن نہیں کی تھی اور کب کی تھی کرپشن ہماری حکومت کب کی ختم ہو چکی ہے اور آج جو ستم بالا ہے ستم اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی اور جنرل سیکٹیو مریوب صاحب بھی بات کریں گے لیکن ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے میں رکھوں چیف جسٹس صاحب کے بھی گوش گزار ہو اور سپریم کورٹ کے بھی سپریم کورٹ سے فیصلے آتے ہیں کچھ آپ کو پسند ہوتے ہیں کچھ نا پسند ہوتے ہیں جس سے آپ اگری نہیں کرتے جس سے آپ متفق نہیں ہوتے آخری بات اس کا طریقہ اکار یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپیل میں جاتے ہیں یا ریویو میں جاتے ہیں یا لارجر بینچ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آپ فل بینچ فل کورٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریلیف آپ کو سپریم کورٹ سے ہی مل سکتا ہے پہلی بار آج ہم نے دیکھا پارلیمنٹری افیرز کمیٹی میں یہ حکومت الیکشن ایکٹ میں ترمیم لا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پارلیمنٹ سے ریورس کیا جائے وہ قانونی بدل دیا جائے جس کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کیا اب آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی فیصلے سے آپ متفق نہیں ہیں تو اگر آپ حکومت میں ہیں جائیں وہ قانونی بدلنے جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ عدالت نے فیصلے کر رہی ہیں کل کو آپ یہ قانون بھی پاس کر دیں گے سپریم کورٹ کو بند کر دو کیا یہ بھی پاس کر دیں گے بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے جس میں اور بھی اچمبے کی بات ہے کہ جو قانون پاس کیا جا رہا تھا آج کہ آپ اپنے ایمینیز ہمارے جو ہیں ان کو اٹھا کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی ان کو غائب کر کے ان کے ساتھ زبردستی کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ میں آئے آپ نے اٹھا قانون بنایا ہم نے پوچھا کہ یہ جو آپ ایمنمنٹ لارے ہو کیا اس کا اطلاق مستقبل پہ ہوگا یا ماضی پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوگا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کے ماضی کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے تو الیکشن کمیشن سے بھی سوال ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ اس پہ عمل کریں آپ اس پہ پس و پیش کر رہے کہ آپ حکومت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ قانون سازی کر رہے ہیں ہم آخر میں دوبارہ ہی استعداء کرتے ہیں کہ پاکستان کو سرزمین بے آئی نہ بنائیے آپ پاکستان کو ایک ایسا عمل کو نہ بنائیے جہاں لوگوں کو پھر سیاست کے نام سے نفرت ہو جائے جس کو آپ نے اغوا کیا ہے اس کے بچوں کے حال کا تو پوچھیں اس کے گھر والوں کا تو پوچھیں اس کا بھائی آج ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھ کے دعای دے رہا ہے خدارہ پاکستان کو چلنے دیں اس نظام کو چلنے دیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہونے دیں بہت شکریہ شبیلی صاحب نماز تراش پتہ ہے آپ کو یہ کیس کیا ہے میں صرف ایک اپنمنٹ بتاؤں تین لاکھ روپے انہوں نے کسی روڈ میں رشوت لیا ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سارے ساتھیوں سے معذرت خواہوں کہ شبیلی فراز صاحب لیڈر آف تی آپوزیشن سینٹ اور میں خود امدوگزرہ تاتیر سے آئے کیونکہ کامن ویلٹ کا ڈیلیگیشن آئے ہوا تھا ان کی سیکریٹری جنرل اور اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل ان کے ساتھ ہمارے میٹنگ ہو رہی تھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حماس کے جو چیف ہیں اسماعیل صاحب ان کو آج شہید کیا گیا اسرائیلی سٹرائک میں ایران میں شدت کے ساتھ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ خطے میں مزید جو ہسٹینٹیز ہیں وہ بڑھیں گی اسے کوئی امن مشرق کے وسطہ میں نہیں آئے گا دوسری اہم بات آج جس وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے پیارے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا ان کو پیش نہیں کیا گیا یہ تو جس طرح کوئی مولا جاک کی فلم میں ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جا کے انکاؤنٹر کرتی ہے یہاں پہ خواتین و عزرات انٹیلیزنس ایجنسیز کے لوگوں نے وہاں پہ یہ سٹیج ڈراما رچایا پنجاب پولیس کے لوگوں کے اوپر ایک سٹیج انکاؤنٹر ایک قسم کا ہوا اور فائرنگ کار کے اور الٹا پرچا چودری جا صاحب کے چھوٹے بھائی حاجی امتیاز صاحب پہ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے کوئی دنیا ہم لوگ کوئی بچے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے کل ہی ہمارا ایک ڈیلیگیشن جس پہ چودری جا صاحب ہی موجود تھے جنید اکبر خان صاحب تھے عاطف خان صاحب تھے ہمارے ایک دو اور ساتھی تھے میں خود تھا یہاں پہ ہمارے آمیر ڈوگر صاحب تھے چیف پیپ صاحب ہم لوگ سپیکر صاحب سے ملے اور ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن ان کو دی کہ ان کو یہاں پہ طلب کر کے فارم فارٹی سیون کی حکومت اس کی دھجیوں اڑا دی کیا یہ پارلمنٹری پریکٹسز ہیں ملک میں کیا یہ چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھے یہ پیہ بہت جلدی گھومتا ہے اور ان حالات میں تو یہ پیہ جتنا جلدی گھومے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے وقت کے فیرون جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھے ہیں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس illegitimate فارم سنٹالیس حکومت کے پرزے اور ان کے آنا بنے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی اور یہ میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے فیرون یہ منطق کر رہے ہوتے ہیں یہ وقت کے فیرون بعد میں منطق کر رہے ہوتی ہیں یہ یاد رکھیں یہ قدرت کا نظام ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو ہمارے ٹیم میمبرز کو ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے انٹلیزنس ایجنسیز اس میں ملوث ہیں فائر وال کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ آزادی صحافت یہ آپ سارے ساتھیوں کیلئے خواتین و حضرات یہ آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور دوسری اہم بات ہمارے سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں پہ جن پہ تشدد کیا گیا ان کو کیسز میں مقتلا کیا گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کیا ہے کر رات کو رعوف حسن صاحب کو ڈیالا جیل شفٹ کیا گیا ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو وہاں پہ ایمپلوئیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں ان کو ڈیالا جیل میں شفٹ کیا گیا ان کی کیا کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آفس میں کام کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے آفس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر اسٹینگویشرز نہیں ہے وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں آپ اپنے سیکرٹیرٹ یہ اے بلوک بی بلوک سی بلوک یہاں پہ جائیں آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں باقی جگہوں میں جائیں اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے کیا آپ کے فائر اسٹینگویشرز لگے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ چلے جائیں فائر برگیٹ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں یہ بہانے ہوتی ہیں کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں خواتین وزرات میں آخری بات کر کے بات اپنی یہیں پہ سمیٹوں گا پاکستان نے یا ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مستح ہے منگائی انشاءاللہ پانچ تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلسہ ہوگا سوابی کے مقام پہ ہمارے وہاں پہ مذبانان مذبانان ہمارے چیف میرسٹر علی امین خان گنڈا پور صاحب ہوں گے وہاں پہ حسد کیسر صاحب ہوں گے وہاں پہ شہرام خان ترقی صاحب ہوں گے ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ آتف خان صاحب ہوں گے علی محمد خان صاحب مردان سے یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ مذبانان ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہوں گے بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ سٹریند کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیں اور آخری بات آخری بات خواتین وزرات اس وقت جو بیجلی کے بلز کا مسئلہ ہے جو مات اسلامی کا جو سٹرینڈ ہے جس نے ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کو بالکل اس کی ہم لوگ تعاید کرتے ہیں ان کا جائز ٹرینڈ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں بہت شکریہ جی شکریہ جی مختصر باتیں ہمارے کالیگز نے کی ہیں دیکھیں جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے ہم نے سنا تھا یہ مہاورہ کے اندھیر نگری چوپٹ راج یہ اس کی ایک زندہ و جاوید مثال ہے کہ جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے جس طرح کے ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے جس طرح اس کے لیڈر عمران خان کو اور ان کی بیگم کو جیل میں چھوٹے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے ایک سال ہونے کو ہے آیا آپ اپنے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے سب سے مقبول ترین لیڈر جس طرح کا لبادہ اوڈ رکھا ہے جس میں سر فرست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ذاتی مفادات ان کی لیڈرشپ کے مفادات کو کو اوپر رکھا اور عوام اور ملک کی بہبود اور خوشحالی کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سوارا جو قوانین بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیزن کے بعد یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں الیکشن کمیشن جو کہ ایک آلائکار بنا ہوا ہے جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل جس نے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس ملک کو ایک مزاق نہ بنائے اس ملک کی جمبوریت یا اس ملک کے اداروں کو آپ نے ایک ایسے نہشبے کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ان کی وہ مفلوج ہو چکے ہیں اور یہ دو سیاسی جماعتیں بالخصوص جنہوں نے کہ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز تیار کرنے کو تیار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے عوام اور اس ملک کی سالمیت کو دعو پہ لگایا ہے ان لوگوں کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے ہم اس اپنے سیاسی جدوجہد جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی سیاسی جماعت نے اس کا سامنا نہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں ہمارے ایم این ایز حاجی صاحب اور اس طرح کئی اور ایم این ایز ہیں جن کو کہ اس وقت ان کو پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح ان کی سیاسی وخواداریاں کو ہم تبدیل کریں اکتالیس ہیں جب آپ اس قسم کی منیپولیشن کریں گے تو پھر جمہوریت کو تو بند کر دیں پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں پھر آپ سیدھا سادھا آپ مارشلہ لگا دیں دیکھیں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ ہوتا تھا نا اکبر نے اپنے زمانے میں دین الہی بنایا تھا کہ نہ وہ ادھر تھا نہ ادھر تھا جب تک یہ ملک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جمبوریت ہے یا یہاں پہ فستائیت ہے اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا نہ یہ ملک خوشحالی دیکھے گا نہ یہ ملک امن دیکھے گا جو بھی ہو رہے ہمارے مختلف سوبوں میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس طرح کا ایک امن و آمان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے ہماری مہنگائی سے پسٹی ہوئی عوام جو کہ دو وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گئی ہے چالیس سے پچاس ملین لوگ غربت کی لکیر سے پچھلے دو سالوں میں گئے ہیں اچھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ملک کو جو برین ڈرین ہو رہا ہے جو فلائٹ آف کیپیٹل ہو رہی ہے جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے لوگ انڈسٹریز بند کر رہے ہیں انیمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے ان ساری چیزوں سے امن امان بحال نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا اس لیے جو بھی اس میں لوگ انوالف ہیں جو کہ ہم سب کو پتا ہے وہ اس ملک پہ رحم کھائیں اس ملک نے عزت بھی دی ہے اس ملک نے آپ کو وہ بھی دی ہے کیا کہتے ہیں ایکزیکلی سب کچھ آپ کو دیا ہے اس ملک کی کو پھلنے بھولنے دیں یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے اور یہ ملک پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا جہاں پہ کہ وہ آزادی سے رہ سکیں لیکن بدقسمتی سے ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے جب عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کی پازداری کرتی ہیں اس پر عملداری کرتی ہیں کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے امروی صاحب پرسوں اہم اجلاس قومی سمجھیں کا ہو رہا ہے جہاں پہ آئینی ترمیم بھی ہوگی اور آپ کی لیے چیلنج بھی ہوگا جیسے انٹس کے آپ کے ایک ایم این اے ہیں جو غائب کر دیا گئے ہیں سٹیجری کیا ہوگی آپ کی اور پھر جو سینٹرز میں بھی سینٹرز میں ہونی ہیں لیکن کے پی کے جو ہاؤس ہے اور وہاں سے جو سینٹرز آنے ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن اتنی اہم لیجسلیشن کے لیے آپ کہیں گے آپ کے سینٹرز بھی کہ وہ کمل کلے ہاؤس کو تم کمل کریں گے لیکن یہ بلکل آپ کا سوال درست ہے اور ابھی علمیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرز کی اوپر انصداد دہشتگردی کی عدالتوں میں کیسز لگی ہوئے ہیں بشمول میرے عریس وارنٹس نکلے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ ایسے انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی لیجسلیشن متنازع قانون سازی کرنا چاہے تو اس کا تو بلکل لائے عمل ساپ ستھا نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے یہ ایک ریجیم ہے ایک کتاب ہے ویلیم شائرر کی The Nightmare Years ہٹلر کے دور جو تھا 1933 سے لے کے 1939 تک دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد تک وہ یہی اسی طرح سے وہ جا رہا تھا اور اس نے ملک کو بلکل ستھا ناز کر دیا شابہ شریف کی یہ ریجیم اسی طرح چل رہی ہے اور آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے جو یہ پی ٹی آئی سپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں یہ کسی عدالت میں نہیں رہے گا یہاں پہ کے پی کا سینٹ جو ہے سینٹ کی تعداد وہ پوری نہیں ہے بیرسٹر گوھر صاحب ابھی یہاں مدبیہ چاندک یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے ہم بھی جلدی آئے آپ یہ دیکھیں کہ جنابے والا آپ کے جو ڈے وان سے بیرسٹر گوھر صاحب نے اور میں نے فلور اف تا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی کہ یہ جس دن سے ہم نے حلف اٹھایا پرائیم منسٹر کا الیکشن سپیکر کا الیکشن کہ یہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے اور ہم لوگ صحیح ثابت ہوئے ہماری ریزرف سیٹس نہیں تھی لہٰذا خدارہ ملک کو جینے دیں ملک کو ترقی کرنے دیں ورنہ جو انجام ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا اس حکومت کے لئے اماری ریزرف سیٹس ہی اگر یونیو سے یہ کچھ معلومات آپ سے حاصل کرنے ہیں بہت اچھا موقف آپ سے رہا ہے کہ ماں پر آئے آئین جسے لئے اپنا پسند نہیں کیا جائے گا اس حلسلے میں آپ نے یہ موقف رہا ہے اپنا پوزیشن میں کہ وہ سحصت میں بہت ہوا نہیں کرنے چاہئے اور یہ درست ہے نہیں کرنے چاہئے لیکن آج جی ارمانی پیٹیائی میں ایک تین تشکیل رہنے کا ذکر کیا ہے کہ بوجھ ایک نمائندہ مدرر کرے آج جی میں ایک آئین کو بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ایسا کوئی ہے نہیں لکھا ہوا کہ بوجھ کے ساتھ مضاقات میں ہمیں سیاسی عمل کے لئے ساتھ شامل کیا جائے تو کیا یہ معاملہ آئین کوئی ایسا اکلام نہیں ہے کہ ان کو بھی ایک مطلبہ سیاسی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے جائے اس کے کہ پارلیمان میں سیاسی لوگوں کے ساتھ دیگر معاملات کے ذریعے انہیں اپنی عدود میں رکھتے ہیں اصر شیرازی صاحب جس وقت میرے پاس میں نے خود وہ کوئی چیز پڑھی یا دیکھی تب میں آپ کا جواب دے سکوں گا میں نے ایسی چیز نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے نہ کچھ ہوئے آج کے حالات ہیں آزرا پر بات کرنا ہے اپنی پالیسی سے اکتے ہیں تو انسانیت کی ہوتی ہے تو بہت ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں شروع کروں گا عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بہت درینہ ساتھی ہیں میرا ذاتی طور پر اس سے میں تقریباً دوہزار دو سے پہلے سے بھی جانتا ہوں اور بڑے نفی شخص ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں نمبر ایک جو ان کے ساتھ جو ٹورچر ان کے ساتھ ہوئے ہے اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے وہ اس وقت ہسپتال میں ہے وہ ضعیف العمر خاتون ہے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا حاصل ہوگا ان کو فیل فور ریلیس کرنے دینا چاہیے علیہ حمزہ صاحبہ ہماری دلیر خاتون کالیگ ہیں نفیس شخصیت کی مالک ہیں اور ان کی بیٹ یہی پہ اس جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا مجھے انفورمیشن تھی ان کی سولہ اور سترہ سال کی بیٹیوں کے موبائل فون ایجنسیز نے لیے اس پہ سے پکچرز اور یہ چیزیں فیملی کی وہ نکالی ہم لوگ کیا سٹینڈر بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کا فائر وال جو آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس جو نئے قوانین آ رہے ہیں خواتین وزرات میرے میڈیا کے بہنوں اور بھائیوں یہ آپ کے خلاف سب سے پہلے استعمال ہوں گے یہ آپ کے خلاف ویپنائز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے شرازی صاحب یا آپ کے ٹکا خان صاحب میرے جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں کہ آپ کوئی سوال نہ کر سیں گے یا آپ کوئی بات نہ کر سکے آپ کو ہوگا آپ کے سامنے آپ کے مطلب فائلیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گی یہ ویپنائز کیا جا رہا ہے میں ایک بات آپ کو آپ کے بڑے مزے کی بات ہے آپ اے 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 میں اتاب ہوں میں ایک سکڑی آپ میں ایک سکڑی میں بڑے مزے کی بات دیکھیں ہم لوگ کوئی ہم لوگ کوئی گرلہ فورس نہیں ہے ہم لوگ سارے ہاں پہ ہمیں بندگیں چلانی آتی ہیں پر ہم لوگ کوئی گرلہ فورس نہیں ہے خدا رہا یہ کام ایک پلر آف تسٹیٹ ہے جس کا نام ہے جوڈیشری اثر منالہ صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی جوڈیشری اپنا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت کرے جوڈیشری کا اس وقت چیلنج یہ بال جو ہے یہ جوڈیشری کے کورٹ میں ہے وہ ان انڈیموکرائٹک فورسز اس کو اپنے کٹھیڑے میں آکے کھڑا کرے اور ان کو سزا دے نہیں نہیں آپ جو مجھے بتائیں نا یہ جو یہ جو ہماری تحریک ہے نا یہ تو ہم سب کی ہے یہ تو ایک سیاسی پاٹی کا نہیں ہے یہ اگر ہم نے ہم سب نے اگر اکٹھا ہو کے اس کی آواز نہیں اٹھائی تو اس ملک پر کسی کی کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوگی ملکہ صاحب میں آپ کو حکم کروں آپ کے سوال ابھی ابھی ہم سپیگر قومی اسمبلی سے حسد کی حسد صاحب سے سپرائی میں ہم نے ملاقات کی جس میں علی محمد خان صاحب سے میں شامل تھا حسد صاحب تھے غائر حسد نواز صاحب سے اور ہم نے کہا کہ کہ عمر ایوب صاحب کے سپرائی میں ہم آئے تھے پوری پارلیمانی پارٹی میں دستخط کیے تھے اس کو دیکشن آنے بجائے اس کے کہ آپ اس کو پرنڈیوز کرتے کوئیسٹر مسئل پسند بڑھتے ہیں آپ کو سوگیاں آپ کی ہاؤس ہے ورنہا تو اس کو پہلے لگا دیں اس پارلیمنٹ کو جاتے شبی پرائز آپ نے کہا آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں یہ سمجھ میں رہنا ہے اس ملک میں رہنا ہے ہم شاید ہو نہ ہو یہ جو آج وقت کے سرونے یہ کرنا ہی ہوں گے لیکن یہ ملک تو ہوگا اپنا کردار ادا کریں سپیکر کو عملکار اور ہم جو میں ابھی اپنا بھرکور اور پوزشن کا طاقت کے ساتھ ادا ہوتا کریں گے اپنا جو ایم ایم اے ہے جو الپیسیم پرسل ہے اس طرح تو کبھی کا سناتا سا دیکھا تو عملا جنگر کا قانون ہے اور معاشرہ جو ہے یہ ختم ہوگی ہے ابھی ہمیں ایک لیٹر ہمیں ایک لیٹر ہمیں ایک لیٹر جو ہے نا ابھی ہمارا جو ایم ایم اے ہے ہم جو ہے نا ایک لیٹر لکھ رہے ہیں سپیکر صاحب کو اور ہم باقاعدہ اغوا کے حوالے سے اور اس کی جو ہمارے ایم اے ہے خواج امچہ صاحب اس کے بارے میں باقاعدہ اب ہی شریح ہم کمپلینٹ کر رہے ہیں سپیکر صاحب کو تاکہ اس کو پروڈیوز کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے اغوا کیا ہے دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میں نے پریولیج موشن ابھی مجھے پتا ہے آپ یہ سینسر کر دیں گے میں بات پارلیمنٹ میں بھی وہی کرتا ہوں میں پریس میں بھی کرتا ہوں میرے پریولیج موشن کو میں نے وہی پہ پبلک بھی کیا ہے ٹویٹ بھی اور خط بھی لکھا ہے میں نے اپنے پریولیج موشن میں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلامباد اور آولپنڈی کو وہاں پہ بلایا تھا اور اس کو ریجیکٹ کیا ہے سپیکر نے اور میں کل سپیکر صاحب کے پاس گیا تھا اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ اور میں نے کہا جی اس پریولیج موشن کو آپ انٹرٹین کریں سامنے کریں وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اس پیڈ اس پیڈ ہم لوگ سامنے چیز بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو ہے یا آئی س آئی ہے آئی بی ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے سپیشل برانچ ہے انٹیلیجنس بیورو ہے جو بھی ہے ان کے لوگ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے وہ دوسری ایجنسی کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں کیوں رکھیں بھائی یہ کوئی گسٹاپو سٹیٹ بن گئی ہے یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ فارم فارٹی سیون کا جو وزیراعظم ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی انویسمنٹ بات تو یہ کر نہیں سکتے ہیں یہ لوگ میں پھر وہی بات وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات کروں گا کہ یہ حکومت ایک کام کر رہی ہے یہ خود اپنی کوتائیاں اپنی غلطیاں اپنی کرپشن عوام کو فیس کر نہیں سکتی ہیں کیا کر رہی ہے کہ نوے فیصد پاکستان کی عوام جو وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں کیوں میں پھر ایک بار دورا ہوں گا وہ کہتے ہیں بار بار دورانے سے ذہن میں آتی یہ بات ماؤسی ٹونگ نے ایک بات کی تھی انگریزی میں کہہ کہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں فوج کیا ہے عوام کو آپ یونیفارم کر دیں تو وہ فوج ہے وہ ہم میں صحیح ہے تو لہٰذا دونوں کو آپ کیوں کمزور کر رہے ہیں ملک کو یہ اس حکومت کا وہ ہے لائے مل ہے